سال بھر میں مہنگائی کی شرعہ میں ہوش اور با اضافہ مٹن بیف اور پولٹری مسنوات کی قیمتوں میں اتار کم چڑھاو زیادہ دیکھنے میں آیا بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عوام کے ہوش اڑا دیئے اشیاء ضروریہ قوت خرید سے باہر ہو چکی ہے سامیہ کی ائرپورٹ دیکھئے ایک مالی سال مہنگائی سے عوام کا برا حال مہنگائی کا جن کسی کے بھی قابو میں نہ آ سکا مالی سال دو ہزار بائیس تیس میں مہنگائی کی شرعہ میں نمائی اضافہ ہوا مٹن بیف اور پولٹری مسنوات کی قیمتوں میں اتار کم بڑھاو زیادہ دیکھنے کو ملا سال بھر میں برائلر گوش چار سو سے بڑھ کر چھے سو پچاس روپے فی کلو تک پہنچ گیا فارمی انڈے ایک سو چوہتہ روپے سے دو سو پچاس روپے فی درجن تک جا پہنچے بیف چھے سو پچاس سے بڑھ کر ایک ہزار روپے فی کلو ہو گیا سال بھر میں مٹن سولہ سو روپے سے بڑھ کر دو ہزار روپے فی کلو ہو گیا ہے عوام کا کہنا ہے کہ مہنگائی میں پریشان کن اضافہ ہوا ہے آمدنی بڑھ نہیں رہی اور مہنگائی میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ ہو رہا ہے مٹر چکن تو پہنچے دور ہے وہ تو لے نہیں سکتا انڈے جو ہیں وہ اوپر نیچے ہوتا رہتے ہیں مہنگائی میں ہوشربہ اضافہ سے آم آدمی پر بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور دو وقت کی روٹی مشکل ہو گئی ہے کیمرمن فیصل رحماند کے ساتھ سامیہ سعید لہور نیوز